پوری پوری زندگی داستانِ کربلا سنتے رہے کتنی حسینیت پیدا ہو تین دن کے حسینی بننے والوں تین دن کے رسمی حسینی کچھ اور لوگ تو بنتے ہیں یہ اہلِ سلط کا مزاج نہیں ہے بے شک کربلا جہدِ مسلسل کا نام ہے بے شک کربلا تحریک کا نام ہے بے شک کربلا ایک انقلاب کا نام ہے کربلا ایک آفاقی انقلاب کا نام ہے کربلا اس انقلاب کا نام ہے یا اس بہار کا نام ہے جس کے بعد کوئی خضا نہیں ہے کربلا اس جہدِ مسلسل کا نام ہے جس کے بعد کوئی جمود نہیں ہے کربلا اس حرکتِ مسلسل کا نام ہے جس کے بعد پھر رکنا نہیں ہے تیرنا نہیں ہے ہم نے کربلا سے سیکھا کیا تھا کچھ نہیں رسومات رسومات اور صرف رسومات اللہ کے بندوں سنو یہ پانچ پرسن ہی جو پڑھ رہی ہیں جب ان کو ان کے میار کا رشتہ نہیں ملے گا تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میار کے چکر میں کسی اور کے ساتھ چلی جائے گا پوسیبل ہے فتنہ ارتداد کا دروازہ اس سے بھی کھول سکتا ہے تو یہ بات نہیں کہیں جائے گی کہ اب انہیں پڑھنے نہ دو میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ پانچ پرسن پڑھ رہی ہے تو لڑکوں نے دس پرسن پڑھنا چاہیے بے شک باب ویسے بھی آپ کو ان سے ڈبل حصہ دیا گیا ہے بے شک جب آپ کو حصہ ڈبل دیا گیا ہے تو آپ کو محنت بھی ڈبل کرنی چاہیے بے شک میں کہتا ہوں ارتداد کے یہ فتنے کی حقیقت کیا ہے میں اس کو نہیں جانتا جتنا بتایا جا رہے اتنا ہے بھی یا نہیں یا صرف ہمیں رسوہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آئی ہوئی شوشل میڈیا کی بات پر تو اعتماد کرنا بھی نہیں چاہیے جن کے کہنے پر ہم چان کا آنا نہیں مانتے ان کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہو سکتا ہے لیکن چند بھی اگر گئی ہیں چند بھی گئی ہیں تو ہمارے دکھ کی بات ہے اور آگے پتانی کیا ہوگیا پرسنٹیج کیا ہوگا اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں درد بھری باندے کرنے والوں کی اتنی چلی گئی اتنی چلی گئی اگر تمہارے دلوں میں اسلام کا درد ہے تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کا ایمان بچانے کے لیے خود بھی پڑھو اور اپنی بیٹیوں کو ہی پڑھو سبحان اللہ تاکہ آپ ان کے میار کے مطابق جہاں وہ اپنے آپ کو بنا سکو اور اگر یہ صورتحال نہیں بدلی تو پھر بہت دردناک حالات پیدا اب بچے پڑھ کیوں نہیں رہے بہت سے ماباب پڑھانا چاہتے ہیں بچے پڑھتے ہیں بات جگہ تو ماباب ہی نہیں پڑھانا چاہتے ہیں بات جگہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں ماباب پڑھاتے نہیں ایک بات آپ سیعظ کروں کبھی کبھی وہ یہ کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے ایسا نہیں ہے کہ ایک ذہین نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ ماہرین کا کہنا یہ ہے ماں کے پیٹ سے کوئی ذہین پیدا نہیں ہوتا اور ماں کے پیٹ سے کوئی کند ذہین پیدا ہوتا ہے قدرت کی تقسیم سب کے لیے برابر برابر ہے بس انسان کا حال یہ ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک سائیکل آپ نے نئی لاکر کے رکھی اور آپ نے اس کو دس سال تک چلایا ہی نہیں نہیں ہے جب آپ اس کو نکالیں گے تو شاید وہ نہیں چلے گی جام ہو جائے گی کیونکہ اس کا استعمال نہیں ہوا اور ایک سائیکل جتنی چلتی رہے گی اتنی حلقی رہے گی اس کو یوں ہی قیاس کر لیجئے کہ دماغ جتنا استعمال ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ تیز ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ کام کرتا ہے اور ماحول اس کو متاثر کرتا ہے ورنہ قدرت کی تقسیم سب کے لیے برابر برابر قدرت میں سب کو نوازہ ہے پس اس کا استعمال آپ سے پوچھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بددو ہے میرا بیٹا پڑتا نہیں وہ بددو ہے پھر اس کو یہ سمارٹ موبائل چلانا کیسے آتا ہے بلکہ حال یہ ہے میرے بھائی کہ تیس سال کا باپ جو فنکشن نہیں جانتا پاس سال کا بچہ وہ فنکشن جانتا ہے تو پھر یہ ان کو کیسے پتا اببہ کو بتاتا ہے اس میں یہ کرو تو وہ کرو تو یہ حال ہے اندازہ فرمائے اور یہ بھی بات کہہ دوں مسلمانوں جتنا ڈائلنگ اللہ نے قرآن کے ماننے والوں کو دیا ہے اتنا کسی قوم کو نہیں دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے دل کے رشتے اللہ کی زندہ کتاب سے جڑے ہوئے ہوں جن کے دل کے رشتے زندہ رسول سے جڑے ہوئے ہوں پھر ان کے ٹائلنگ کے سامنے کس کا ٹائلنگ ٹک سکتا ہے لیکن اللہ اکبر اپنی صلائیت کو جوہوں میں شراب میں نشے میں اللہ اکبر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات میں جو صرف کر دے وہ کیا پڑھیں گے لکھیں گے آج کہیں شعوری اور کہیں لا شعوری طور پر نشے کو ہمارے جوانوں کے درمیان پر موٹ کیا جا رہا تم پڑھ نہ سکو آگے پڑھ نہ سکو نوجوان لڑکوں کے درمیان جو پڑھے لکھے ہیں ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں علماء اداروں کے مخالف ہے کوئی عالم اداروں کا مخالف نہیں ہے جو واقعی عالم ہوگا وہ کسی ادارے کا مخالف کیسے ہوگا اداروں میں پھیلی ہوئی بدنظمیاں جرائم گناہ بداخلاقیاں بدتخذیبیاں اس کے مخالف ہیں اور ہم نے تو ہمیشہ اداروں کی تائید کی ہمارے بزرگوں نے بلکہ واللہ کائنات میں سب سے پہلے یونیشدی کا تصور اگر کہیں پر ملا آئے تو وہ اسلام میں ملا ہے بے شک بے شک اور آپ کو بتاؤں آج ہمارا ذوق یہ ہے جو مالدار بنتا ہے وہ قیمتی کپڑے خریدتا ہے جو مالدار بنتا ہے وہ قیمتی موبائل خریدتا ہے منع نہیں کر رہا میری بات کا مفہوم مخالف مت لینا لیکن بات کپڑے خریدیں گے جوتے خریدیں گے موبائل خریدیں گے آج سے تقریباً سات سو سال پہلے مسلمانوں کا انداز یہ تھا کہ ایک ایک مالدار مسلمان کے گھر کی حلاقوں اور چنگیز کے دور میں اسی لیے مسلمانوں کے سربات میں کٹے گئے پہلے ان کی لائبریریوں کو جلایا گیا وجہ اس لیے کہ دنیا جانتی تھی مسلمان کا تعلق علم سے ایسا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہوا کرتا ہے واہ واہ بے شک تعلق دو انہیں جاہیل کر دو انہیں انپڑ کر دو انہیں گوار کر دو اور پھر کیا ہوا لائبریریہ جلا دی گئی کتابوں کو دیواروں میں چن دیا گیا اور اس کے بعد رہی صحیح قصر اس سے پوری کی گئی کہ ذہین بچوں کو جرائم پیشہ بنا دیا گیا اب دیکھا جاتا ہے بازابتہ طور پر کچھ ظالم ایسے ہیں کہ جو بچے ذہین ہیں ان سے دوستی کرائی جاتی ہے ان کو نشے کا عادی بنایا جاتی ہے ہمارے معاشرے میں دیکھو اداروں میں دیکھو اب جو نشے میں ڈوبے گا وہ کیا پڑے گا پچھر میں لے جایا جاتا ہے کچھ لڑکیاں ایسی چھوڑی جاتی ہے ایجنٹ کے طور پر جو پڑھنے والے ذہین بچوں کو اپنے گلت محبت کے جہاسے میں فانس کر اس کی توجہ تعلیم سے ہٹا سکے کچھ پڑھنے والی ذہین بچیوں کے درمیان ایسے لڑکوں کو ایجنٹ کے طور پر چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ ذہین بچی کا ذہن بھتک جائے وہ پڑھ نہ سکے اور آپ نتائش دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد جتنی فلمیں آج کل بن رہی ہیں سیریل فلمیں تو کل بھی صحیح نہیں بنتی تھی آج بھی نہیں لیکن سنا گیا ہے ہر فلم کا عنوان لڑکا لڑکی کی محبت ہے اور وہ محبت نہیں بلکہ نفسانیت ہے جو فلم کی دنیا کے اندر کالیج اور یونیورسٹی کا ماحول بتایا جاتا ہے اس میں سوائے عشق کے اور کیا ہے آق لڑانے کے اور کیا ہے پاپ کے سیوا اور کیا ہے باگنے بھگانے کے اور کیا ہے لیکن نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی تین گھنٹے کی فلم نہیں ہے عشق ہمیں تو ہر پل جینا ہے ہمیں تو لوگوں کا سامنا کرنا ہے ہمیں تو زندگی گزارنی ہے اس لیے اپنے مقصد کو سمجھو اس گھنڈگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو چاہے وہ نشے کی گھنڈگی ہو چاہے وہ جوے کی گھنڈگی ہو چاہے وہ افیر کی گھنڈگی ہو اپنے مقصد کو اور پڑھائی لکھائی کے دور میں جو اُلد جاتا ہے پھر اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے اس لیے پاک دامن رہو اور جوانوں سے کہتا ہوں نشا کرنے والے کی صوبت سے بھی دور رہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ جس نے نشا کرنے والوں کو اپنی محفل میں عزت کے ساتھ بٹھایا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اندہ اٹھائے اللہ اکبر نشا کرنے والوں کی صوبت سے بھی بچو حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے شراب کا شریف ایک کھوٹ پیا اور بغیر توبہ کے مر گیا جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح ہوگی اللہ اکبر میں اپنی بہنوں سے اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں پڑھو اور اتنا پڑھو کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے رہ جائے آپ نے آگے بڑھنا ہے لیکن دنیا کو پیچھے کرنے کے لیے ہمیں نہیں پڑھنا ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پڑھنا ہے تو نمبر ایک یہ گناہ اور جرائم بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے اُلجھایا جاتا ہے نمبر دو مالدار لوگ یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے کہ کڑھائیں کہ کیا اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھو نمبر تین لوگ سمجھتے کہ غربت تعلیم کوئے حصول کے لیے رکاوٹ سد دی راہ